موسیقی مارٹا سے آٹ اوف کنٹری ایک ہے ملک جس کا نا مارٹا انہوں نے بتایا اس کنٹری سے ان کے بھائی ملنے کے لیے پاکستان فیصلہ باد ان کے گھر آئے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا گھر شفٹ کیا تھا اور ایک الگ سے کمرہ ہم نے اپنے بھائی کے لیے اوپر کے فلور کے اوپر شفٹ کیا بتاتے ہیں کہ میرے بھائی دوپیر میں پہنچے باتے وغیرے کی ہم بہت خوش تھے اب جس گھر میں ہماری شفٹنگ ہوئی تھی اس سے مطالق ہمیں اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی نئے نئے ایم شفٹ ہوئے تھے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا ہمیں منیمم میکسیمم اس کے اندر والید کہتے ہیں کہ جب کافی باتیں ہو گئیں کھانا وغیرہ کھا کے میرے بھائی جا کے اوپر کے جو فلور تو ان کے لیے کمرہ رکھا گیا تھا اس کے اندر جا کے وہ آرام سے سو گئے کہتے ہیں کہ جب ان کا وہاں پہ والید بتاتے ہیں کہ میرے بھائی جس دوران سوئے تو اچانک رات کے اندر ان کے دوست کی کول آئی جو مالٹا میں ان کے روم میٹ تھے وہ کہتے ہیں کہ جب میرے بھائی کی آنکھ کھلی اور وہ ان سے باتیں کر رہے تھے تو اچانک انہیں برابر کے اندر ایک کمرہ تھا تو اس کمرے سے کسی کے چلنے پھرنے یا کسی طرح کی شور کی آواز سنائی تھی وہ سمجھے کہ شاید میں انہوں نے ڈر آ رہا ہوں اور وہ اچانک کھڑے ہوئے اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ ہاں ہاں میں جن ہوں اور ہسنے لگے میں غالباً نیچے وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھائی کر رہا تھا اور میں نے جو ہے اپنے بھائی کو میسیج کیا کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں کیوں ڈر آ رہے ہیں میرا کل پیپر ہے درہ خیال کریں ابھی یہ بات چلی رہی والید کہتے ہیں کہ میسیج کیا ہی تھا تو اچانک میرے بھائی کے شور کی آواز مجھے سنائی تھی گھر والے اوپر کی طرف فلور کی طرف سیڑھیوں کی طرف گئے تو اچانک ہمارے بھائی نیچے بھاگتے ہوئے آئے والید کہتے ہیں کہ جیسے میرے بھائی نیچے آئے خاپتے کھاپتے ہوئے تو ہم نے اپنے بھائی سے پوچھا بھائی خیریت ہے ہوا کیا آخر کیا بات ہو گئی والید کہتے ہیں کہ میرے بھائی نیچے آئے ہم ان کو واپس نیچے لے کر آگے انہوں نے انشاء آ کے کہا کہ بھائی میں برابر والے کمرے سے مجھے شور کی آواز سنائی دی اور جیسی مجھے شور کی آواز آئی میں نے جو ہے جا کر اس کمرے کو ذرا نوک کیا اور پوچھا کہ بھائی کون ہے کمرے میں دروازہ میں نے کھولا تو مجھے بقاعدہ وہاں ایک کرسی کے اوپر ایک خاتون بیٹھی ہوئی دکھائی دی میں جب قریب گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کرسی کے اوپر دوسری طرف مو کر کے بیٹھی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی کون ہے آپ اور کہاں کیا کر رہی ہیں کون ہے تو اچانک اس خاتون نے اپنا نقاب اٹھایا اور کہتے ہیں کہ جیسی نقاب اٹھایا تو بس میرے حواز جو ہے وہ گم ہو گئے کہ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا اور بالکل عجیب و غریب اس کی حالت تھی پھر ہم نے دوسری دن کسی صاحب علم شخصت کو بلایا اور ان سے اس تمام رداد کو بیان کیا اور پوچھا کہ آخر ماجرہ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی کی اب دوبارہ کوئی اس طرف جاتا ہے ایک واقعہ تھا جو ولید نے ہم سے بیان کیا اور ہم نے آپ کی سماتوں تک پہنچایا امید ہے آپ کو اس سے کچھ سیکھنے سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا اور آپ بہت ایسی چیزیں ہیں جو سیکھیں گے سمجھیں گے عبرت پکڑیں گے اپنا اپنے تمام اہل و ایال کا خیال رکھے گا عابد بھائی کو مجھے اور تمام ڈسنرز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہلو اسلام علیکم عابد بھائی میں کمرشل ایویشن میں فلائنگ پائلٹ ہوں اور میری ٹریننگز آج کے لاہور میں چل رہی ہیں مجھے آپ کے چینل کے بارے میں میرے چھوٹے بھائی محمد بن عجاز نے بتایا جو کہ آپ کے ریگلر ویور ہیں آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انہوں نے مجھے کچھ ویڈیوز دکھائی ہیں میں نے آپ کا چینل تو سبسکرائب کر لیا ہے اور کچھ ویڈیوز سے میرا دیکھنا ہوا تو مجھے کافی اچھا لگا کافی ہورر اور کافی تھریلر بیسٹ سٹوریز تھیں مجھے سن کے کافی مزا آیا مجھے لگا کہ میں اپنی لائف کا بھی ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں ایکچولی مجھے میرے چھوٹے بھائی محمد نے فورس کیا کہ یہ میرا ریئر لائف بیسٹ انسٹریرنٹ تھا اور لائف میں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے تو مجھے شیئر کرنا چاہیے سب کے ساتھ تو یہ سٹوری ہے ڈیسمبر کی اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور ہوا یہ کہ دیسمبر کے دن تھے دیسمبر کے انڈ تھا کافی زیادہ سردی تھی اور دھند کا موسم تھا بارشے بھی ہونا سٹارٹ ہو جاتی تھی ہماری روٹین ایسا تھی کہ صبح کو جانا فلائنگ کرنی پھر واپس تھکے ہوئے آنا اور میں شام کو ایسی اپنے ہوسٹل میں پہنچا اور اس کے بعد جو ہینا سوچ رہا تھا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے نکلوں گھر سے باہر اور اتنے میں مجھے میرے دوست کی کال آگی وہ پاکستان نیوی کے اندر جو ہے وہ ایک آفیسر ہے اور میرا بچپن کا کلاس فیلو تھا اور وہ لاہور آئے ہوا تھا اس نے مجھے بتایا کہ میں امپوریم میں آیا ہوں اپنے کزن کے ساتھ امپوریم مال میں اور میری صبح واپسی ہو جانی ارلی مارننگ تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ مجھے ڈراؤپ آپ واپس آپ کر دو تو راستے میں ہماری گپ شپ ہو جائے گی میں سوچا کہ ہاں یا چلو میں اس کو ڈراؤپ کر دیتا ہوں اور جہنا اس میں ہماری گپ شپ ہو جائے کہ میرا بچپن کا دوست ہے تو اگر ٹائم ملا درمیان میں تو ہم کھانا کھا لیں گے نہیں تو پھر میں واپس آتے ہوئے کھانا کھا کے آج ہوں گا اور ایسی کر کے میں اس کو امپوریم سے میں نے پیک کی ہے ہم گپ شپ لگاتے ہوئے گئے ہیں میں کھانے کا پوچھتا کہ ٹائم کافی شورٹ ہے جا کے پیکنگ کرنی ہے اور اس لئے میں رک نہیں سکتا تو یہ ٹائم تھوڑا سا ہی تھا کلکولیٹڈ جس میں میں نے سوچا کہ ہماری ملاقات ہو جائے پھر جب میں تسلیس ہوں گا پھر ہماری ملاقات صحیح سے ہوگی تو میں نے سوچا کہ اس سے جانا کہا ہے تو اس نے مجھے بتایا ہے کہ میں نیس پارک سوسائٹی میں رکا ہوا ہوں مجھے سن کے لگا کہ یہاں میرے ایک سینئر بھی رہتے ہیں تو میرا اکثر آنا جانا ہوتا ہے تو یہ تو ایسی سوسائٹی ہے کہ رات کا ٹائم ہے رات کے یہ کوئی نو دس بجے کا واقع ہے تو تھا اس طرح کرتے ہیں کہ میں اس کو ڈراب کر دوں گا اور سارا علاقہ تو مجھے پتا ہے اور جو ہے نا میں واپس آتے ہوئے کھانا کھا کے اپنے روم میں آ جاؤں گا تو میں نے اس کو جب اس طرف لے جانے کی کوشش کی تو سمجھ بتایا کہ یہ نیس پارک سوسائٹی اس طرف سے نہیں آتی جس طرح میاس ٹیک کیا ہوئے نا میں نے تو وہ ہے بہریہ ٹاؤن کے پاس سے تو مجھے پاس چلا کہ اچھا یہ گیٹڈ سوسائٹی وہاں سے بھی کئی لنک کرتی ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم لوگ سفر شروع کر لیا اور باتیں گپ شپ لگا رہے تھے مزہ آ رہا تھا میں نے اس کو بہریہ ٹاؤن سے پہلے ہی نا ایک سوسائٹی آئی جس پر بھی بڑا سارا کر کے نیس پارک لگا ہوا تھا جو کہ میں نے فرس ٹائم دیکھی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں بھی اس کا کوئی لنک ہے ہم لوگ اندر انٹر ہوگے اور انٹر ہونے کے بعد میں نے اس کو آگے جا کے وہ سوسائٹی جو ہے اس میں کافی اندھیر رہا تھا ویسے شد سردیوں کی رات ہیں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور میں نے اس کو ڈراؤپ کی ہے ڈراؤپ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں کوئی شورٹ کٹ لیتا ہوں کیونکہ جہاں میرے سینئر رہتے تھے وہ بھی نیس پاک سوسائٹی تھی اس کا کہیں سے وہاں بھی لنک ہوگا وہاں سے نکل کے واب دہ ٹاؤن سے میں کھانا 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 لوں گا یا پی اے روڈ سے میں کھانا کھانا لوں گا لاہور میں تو اپنے پھر روم میں آ جاؤں گا کیونکہ مجھے تو انہیں لاکوں کا پتا تھا زیادہ نا تو میں نے کوشش کی کہ وہاں سے میں کھانا لنک کرتا میں اس طرح کر کے میں نے دیکھا کہ جس گیٹ سے میں انٹر ہوں وہاں میں کسی اور گیٹ سے نکلتا ہوں ایکزٹ کرتا ہوں اور میں وہاں پہنچ ہوں گا میں نے ایک دو گیٹ جو ہے نا وہ ٹرائے کیے ہیں تو وہ دونوں تینوں بند تھے اور اس کے بعد میں نا رستہ بھول گیا کہ میں آیا کہاں سے تھا کیونکہ جب دو تین گیٹس میں نے دیکھ لیا تو اس کے بعد میں بھول گیا کہ میں انٹرنس کہاں سے ہوئی تھی اور دوس کو میں نے کہاں ڈراب کیا تھا اب میرے فون کی بیٹری جو تھی جو میں چیک کیا تو صبح سے لے کر چارج ہی نہیں کیا ہوا تھا اور جو ہے نا رات کو آکے مومن ایسا ہوتا ہے کہ سوتے وقت چارجنگ پر لگانا اور جو ہے نا اتنا ٹائم نہیں ملا تو موبائل کی بیٹری مری تھی کوئی فائی پرسنٹ یا فور پرسنٹ تو میں نے خیر جو ہے نا کوشش کی تو مجھے ایک گیٹ جو ہے نا وہ بند ملا لیکن اس پر چوکی دار بیٹھا ہوا تھا تو میں نے جا کے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا کہ یار جو ہے نا یہاں سے کہیں باہر نکلنے کا رستہ ہے جو مجھے لنک کرا دے وابدہ ٹاؤن کے ساتھ یا نیس پاک جو وابدہ ٹاؤن کے پاس اس سے لنک ہو جائے میرا نا تو اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ رستہ تو ہے لیکن یہ نا جنگل کا رستہ ہے میں کافی شاکڈ ہوا یار کہ یہ لاہور میں کاسے جنگل کا رستہ آ گیا میں نے اس سے مجھے پرمیشن نہیں دے رہا تو میں کافی اس سے نا ریکویسٹ کی کہ یار مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے نکلنا ہے تو آپ مجھے نا ویسے بھی رات کے دس کے آرہ بجگیں آپ مجھے شاٹکٹ بتا دیں تو میں اس نے مجھے بتایا اور مجھے کہا کہ یار یہ جنگل کا رستہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ڈاکو شاکو بھی آپ کو جو ہے نا لوٹ سکتے ہیں میں نے کہا یار چلو اللہ مالک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا ایسے کر کے میں نکل پڑا ہوں اب جب میں اس سے باہر نکلا ہوں نا تو سردیوں کی راتیں تھیں بلکل ویران علاقہ اور جو ہے نا اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو ایک سوسائٹی سے لنک کرا دے گا آگے جا کے نا میں نے اتنے میں گوگل میپس کی لوکیشن لگا لی اور مجھے لگا کہ یار جو تھوڑی سی بیٹری ہے نا میں اس کو یوٹلائز کرتا ہوں اور میں نا کوئی شورٹس وے دیکھ کے نا میں نکل جاتا ہوں یہاں سے اب گوگل میپس کو فالو جو میں نے کیا تو پتا چلا کہ آگے ایک اور سوسائٹی ہے اور وہ جو ہے نا اس کے ساتھ جو لنک ہو رہی ہے یہ روڈ اس کے نا جائے گی آگے جا کے کافی ٹویسٹ ان ٹرنز تھے اس روڈ کے درمیان میں تو میں اس طرح کرتا کرتا ہے نا اس سوسائٹی کے پاس پہنچ گیا سردی بہت زیادہ تھی دھن بھی پڑ رہی تھی اور مجھے زیادہ دور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ایسے کرتا ہے جب میں سوسائٹی کے باہر پہنچا ہوں تو وہ سوسائٹی جو تھی وہ کافی نا ویران ٹائپ سوسائٹی تھی جب میں اس میں انٹر ہوا ہوں تو کہیں کہ گھر بنا ہوا تھا ان کی پراپر لائٹس پہ نہیں آن تھی تو خیر میں نے اس کی مین روڈ کو فالو کیا جس نے مجھے لنک کیا کہ یہ جو مین روڈ ہے نا یہ آگے نکل کے نا بیک سائٹ پہ یونیورسٹی اف لاہور کے پاس ایک روڈ ہے اس کو لنک کرا دے گی جس کی وجہ سے میں نا اپنے علاقے کی طرف واپس لاہور میں آج ہوں گا مجھا ہے اس کے کہ میں اوپر کے نال سے ہوتا ہوا جو ہے نا میں واپس جاؤں تو میں نے کہا کیا رب چلو میں فسا ہی ہوا ہوں تو میں ادھر سے یہ شورٹ کٹ ملا تھا میں یہاں سے نکلتا ہوں اور یہ مجھے سامان یونیورسٹی اف لاہور سے لنک کر آئے گی تو مجھا آگے رستہ پتا ہے سارا کیسے آنا ہے واپس میرا فون بند بھی ہو جاتا ہے تو مجھا آگے آئیڈیا ہوگا تو ایسے کر کے نا میں نے اس کی مین روڈ کو فالو کی اور میں جانا شروع کر دیا اور نا کچھ ہی ٹائم بعد نا بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے گھر بیران ٹائپ تھے اور اس کے نال ابھی لوگ شفٹ نہیں ہوئے تھے جنہیں مرمت ہو رہے ہوتے ہیں گھر نئے گھر بن رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے گھر تھے اور میں ان کو دیکھتا ہوا درتا ہوا جو ہےنا چلا گیا کہ یار اللہ خیر کرے اتنی خاموشی تو نے کبھی بھی لاہور میں نہیں دیکھی اور جو ہےنا لاہور تو ایسے زندہ دلانے لاہور ہوتا ہے تو ہمیں عادت نہیں تھی اس طرح کبھی نکلے بھی نہیں تھی اس طرح کبھی ویران علاقوں کی طرف نا تو ہوا یہ کہ میں اس کو فالو کرتا ہوا جس روڈ کے اینڈ میں اس نے مجھے آگے ایک اور روڈ سے کنیکٹ کرانا تھا نا اس روڈ کے اوپر جو ہےنا وہ مجھے پہنچنا تھا میں اس کو فالو کرتا ہوا آگے گیا تو آگے ایک اور گیٹ سا لگا ہوا تھا میں نے گیٹ کروس کیا ہے اور جو ہےنا میں دیکھا کہ جس روڈ پر مجھے کنیکٹ کرانا اس کے درمیان میں کچھ کچھا راستہ آگئے اس کچھے راستے کو جو ہےنا میں نے کروس کرنا شروع کر دیا اب کروس کرتا ہوئے جب میں اس کے اینڈ پر پہنچانا جہاں سے مجھے مین روڈ سے ملنا تھا ملانا تھا اس روڈ نے نا اس کا چھے راستے نے تو وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ یہاں تو دیوار بنی ہوئی ہے تو گوگل میپس کی اوپر تو جو ہےنا وہ مجھے شو کر رہا تھا کہ آگے لنکڈ ہے اس کے ساتھ لیکن ایکچول میں جو ہےنا وہاں دیوار بنی ہوئی تھی اور کبھی ہوگا لنکڈ لیکن بند کر دیا انہوں نے کافی میں کنفیوز ہو گیا کیا اب کیا کروں اور بیکٹری بینڈ ہو رہی ہے اب میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے پھر میں نے دیکھا کہ میں کھڑا کدھر ہوں اس ٹائم نا تو میں نے واپس مڑ کے دیکھا نا پیچھے بورڈ کی طرف کے میں کہاں انٹر ہوا ہوں اس پر بڑا سارا کر کے گریویارڈ لکھاؤ اس ٹائم میں کبرستان میں انٹر ہو چکا تھا اور رات کے ٹائم اتنی سردیوں میں میں کبرستان کو کرتا ہوا جو ہے نا اینڈ پہ پہنچا اور میں گوگل کو اتنا فالو کر رہا تھا کہ میں نے اردگیت دیکھا ہی نہیں کبریں مجھے لگا کہ جمس آ رہے ہیں وہ شاید کبریں تھی اس ٹائم جو میری حالت ہوئی میں تو ایک دفعہ پسینے چھوڑ گئے مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں واپس کیسے جاؤں اور میں واپس بائیک موڑا ہے اور مجھ سے میرا بائیک نہ چلے یہ حالت ہوگی میری اور جو ہے نا پسینے چھوڑ گئے اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں واپس اگر جاتا بھی ہوں تو یہاں تو کوئی ویرانہ علاقہ ہے اور مجھے کون گائیڈ کرے گا ہلکی سے ہوا بھی لگتی ہے تو لگتا ہے یار کوئی ٹچ کر کے تو نہیں چلا گیا خیر میں نے بائیک کو جو ہے نا سٹارٹ کیا واپس گھمایا ہے اور پھر میں چل پڑا ہوں اس کے در اب میں جب گیٹ پہ نکلا ہوں نا اس سوسائٹی کے واپس جو ویران سوسائٹی تھی میں نے دیکھا مجھ سے کچھ ہی دور نا مطلب کہ تھوڑا سا ہی ڈسٹینس ہوگا کوئی چیز ہو تو اس نے خود کو ڈھکا ہوا ہو اور وہ نا جمپ کر رہی ہے گھروں کی دیواروں پر چڑھنے کوشش کرتی ہے نیچے گرتی ہے اور اس نے شور مچایا ہوا ہے اور چڑھتی ہے گرتی ہے اور بھاگری اور حالہ لالہ مچا ہی ہوئے اس نے ایک دفعہ تو دیکھتی میرا دل بند ہونے کو ہو گیا کہ یہ کیا انکانٹر کر لیا ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لائف میں کہ اس طرح بھی ہو جائے گا اور سوچا کہ میں یہاں سے بھاگوں بھاگوں تو کہاں بھاگوں رستہ بھی نہیں پتا آگے کچھ بھی نہیں آئیڈیا اور دل میں جو ہے نا جذبہ ایمانی تھا اور تھا کہ جو ہوگا اب دیکھا جائے گا انسان تو ایسے اشرف المخلوقات ہے تو کچھ اچھا نہ ہوا تو کچھ زیادہ برا بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے بھی ہاتھ ہیں پاؤں ہیں تو میں نے سوچا کہ میں جا کے اس کو دیکھتا ہوں کہ ہے کیا چیز یہ نا تو کوئی بندہ ٹائپ تھا تو میں نے اپنا میں نے خود کو کور کیا ہوا تھا فل ٹائم ہاتھ میں میں نے گلفز پہنے ہوئے تھے سر پہ ہلمٹ لیا ہوا تھا ونڈ بروکر جیکٹ پہنے ہوئی تھی جو کہ لمبی ساری جیکٹ ہوتی ہے تاکہ یار سٹھڑنا لگے کیونکہ سردیاں تھیں بہت دھن کے دن تھے میں نے خیر اپنا جو ہے نا بائی کا اپنا روکا ہے وہاں اور میں سٹینڈ پر لگا کے نا اس کو بھاگ کے گیا ہوں کہ یار میں اس کو پکڑوں اور دیکھوں گی ہے کیا میں نے جب اس کو جا کے گرے بان سے پکڑ کے کھینچا ہے نا تو انسان نمازہ بندہ تھا مطلب انسان ہی تھا یار تو جو ہے نا میں نے اپنے چیرے سے ہلمٹ اٹھایا اس کو مارنے کیلئے کیا یہ ایک پاغل ہے کیا ہے کیا مخلوق ہے انسان نمازہ تو مجھے ماننے کی کوشش نہ کرے یا مجھ پر اٹیک نہ کرے میں جب اپنا ہلمٹ اتا رہا ہوں اس کو مارنے کیلئے کیا تم اس ٹائم کیا کر رہے ہو تو نا اس نے آگے سے جو ہے نا شور میں جا دیا گیار تم تو لڑکا ہے تم تو انسان ہے وہ کوئی پتھان تھا اور میں نے اس سے پوچھنے پی یہ پتا چلا کہ وہ تو وہاں کا سیکیورٹی گارڈ تھا جو کہ رات کو مجھے میں نے اس سے پوچھا گیار تم اس طرح کی حقیقتیں کیوں کر رہے تھے بہت پریشان تھا میں اس ٹائم میں نے پوچھا گیا تم اس طرح کی حقیقتیں کیوں کر رہے تھے تو مجھے کہتا کہ یار میں نے جب تم اتنی رات کو قبرستان سینٹ میں ماری گا تو ہم میں چلاں گے نہیں ماروں گا تو میں کیا کروں گا تو مجھے پھر ریالائز ہوا دل میں کہ یار میں اس کو دیکھ کے ڈر گیا تھا اور ہم دونوں سردیوں ایسے خود کو اتنا کبر کیا ہوا تھا کہ ہم دونوں کو پہچان نہیں سکیں ایک دوسرے کو اور وہ مجھے دیکھ کے پریشان ہو گیا دیوارے چڑھ رہا تھا کہ یار کوئی شاید خبرستان سے نکل کے رات کے ٹائم مخلوق آگئی ہے اس ٹائم نہ اور میں اس کو دیکھ کے پریشان ہو رہا تھا کیا یہ کیا ہوا اور یہ کونسی بھکلوق ہے جب میں نے اس کو مارنے کے لیے کہ وہاں سب پکڑا تو اس نے پھر فوراں سے جو ہے آگے تھا جوڑ لیے کہ مجھے نہ کچھ کہنا جب میں ایسے دیکھا تو پھر میں نے اس سے بات کی اس کو حوصلہ دیا اس کو کہا کہ نہیں میں انسان نہیں ہوں اور تم اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر میں نے اس کو کہا کہ مجھے واپسی کا رستہ بتاؤ تو واپس جو ہے نا اس نے مجھے بتایا کہ یہاں سے یہ روڈ نکل دے اب تمہیں باہر ہی جانا پڑے گا وہاں سے ہو کے پھر آپ مین پہ نکل جائے گا میں وہاں سے مین پہ آ گیا مین پہ آنے کے بعد اب سکون مل گیا اور شاید جو ہے نا میں کبھی لائف میں اس کو نہ جا کے پکڑتا اس کو نہ جا کے پوچھتا تو میں ساری زندگی اپنی یہی سوچتے گزار دینی تھی کہ میں نے کوئی بھوت دیکھ لیا تھا یا کچھ اس طرح کا ہو گیا تھا اور اس کے اندر میں دو چیزیں دو سبق سیکھے میں نے کہ ایک تو گوگل میپس پہ اتنا ریلائے نہیں کرنا کبھی بھی کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹی زور ہوتی ہیں اور یہ کافی عرصے کے اپ ڈیٹ ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے جو ہے نا وہ نہیں پرپر گائیڈ کر پاتے اس میں مجھے ایک تو یہ نصیحت ہوئی جو لوگ بلائنڈلی جو ہے فالو کرتے ہیں گوگل میپس سے دیکھے آپ رسہ نکال لو شورٹ کٹ لے لو ایسے شورٹ کٹ رات کے ٹائم یا فیملی کے ساتھ کبھی ٹرائے نہیں کرنے سے اس طرح پستا ہے کہ اس کو واپسی بھی نہیں پر پتہ چلتے کہ کہاں سے آیا تھا کہاں کو جا رہا ہے تو دوسرا مجھے یہ سبق حاصل ہوا وہاں سے کیا اچھا کیا میں نے دیکھ لیا اس کو میں نے جا کے اس کو تسلیح کر لی نہیں تو میں ساری زندگی یہ سوچتے ہوئے گزار دینے تھے کہ شاید میں نے کوئی بھوت دیکھ لیا تھا اور شاید وہ انسان بھی اپنی ساری زندگی ایسے گزار لیتا کہ کوئی مخلوق آئی تھی کبرستان سے انٹر ہوئی تھی تو اس طرح مجھے بہت کلیر ہوا دلی سکون ملا اور اس کے بعد مجھے حسی بھی آئے اور رونا بھی آئے کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ خیر میں نے اس سرستہ پوچھا میں واپس سل پڑا واپس میں نکلا ہوں وہی یونیورسٹی آف لاہور کے سے آگے رائی بند روڈ ہے رائی بند روڈ پہ میں نکلا ہوں وہ بھی مجھے وہ بھی کافی زیادہ سفر تھا مجھے کافی درائیو کر کے جانا پڑنا تھا واپس لاہور کی طرف جہور ٹاؤن کی طرف واپس کافی سفر کر کے آنا پڑنا تھا راستہ میں اب میں ایک فیکٹری کے ایک سے گزار رہا تھا مجھے ابھی کنفرم نہیں تھا کہ میں صحیح جگہ پہ آگیا ہوں کیونکہ میرا فون میرا بند ہو گیا تھا اور جو ہے نا مجھے میپس کا ایڈیا نہیں تھا لوکیشن سے مجھے نہیں پا مجھے شک تو تھا کہ یہ وہی روڈ ہے جہاں میں آتا ہوتا ہوں کبھی با چکر لگا ہے لیکن شور نہیں تھا رات کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ یہاں کوئی مجھے بندہ ملتا مجھے پوچھتا ہوں کہ میں صحیح جا رہا ہوں اس طرف کوئی جانا ہے میں نے یونیورسٹی آف لاہور کی طرف بھپتیاں چاک کی طرف راستہ میں دو ورکرز آ رہے تھے ایک فیکٹری سے نکل کے میں نے ان کو پوچھا کہ جو ہے نا میں نے گھر جانا ہے تو اس طرح یونیورسٹی آف لاہور کا شورٹ کٹ مجھے پتا ہے تو آپ مجھے گائیڈ کر دیں پریشان کافی تھا اس لئے جو ہے نا جو ریٹیلز نہیں بھی بتانی ہوتی تو وہ بھی جو ہے نا اس سے تھا کہ تاکہ یار اس طرح ہیلپ کر دے میں یہاں سے نکل جاؤں تو نا ہوا یہ کہ جو ہے نا انہوں نے مجھے راستہ پتانے کی بجائے یہ کہا کیار ہم آپ کی ہیلپ تپ کریں گے جب آپ ہمیں بھی ساتھ بٹھا کے لے کے جائیں گے میں پوچھا کہ آپ نے بھی وہیں جانا ہے ایک تو کوئی نائجیریان ٹائپ تھا کالا سا تھا بالکل نا لمبے سے کتکا اور مجھے دیکھ کے اس کو کافی جو ہے نا لگ رہا تھا کہ حدوش ٹائپ جو ہوتے ہیں اور جو ہے نا اس کو میری بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی ایک بندہ جو تھا وہ پاکستانی تھا لیکن دھیاتی ٹائپ فول ٹائم نا ورکر تھا تو میں نے اس کو اپنے ساتھ جو ہے نا ان دونوں کو بٹھا لیا اور بٹھا کے جو ہے نا میں نے اس نائجیریان کو اتارا بھکٹیاں جو آگ پہ وہ مجھے فائنلی جو ہے نا لے گئے بھکٹیاں جو آگ پہ تارنے کے بعد میں پوچھا کہ یونیورسٹی اف لاہور کس طرف ہے کیونکہ وہاں سے مجھے آگے رستہ آتا ہے اور میں وہاں سے چلا جاؤں گا تو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یار یہاں سے نا آپ لیفٹ ہو جائیں تو لیفٹ کی طرف کو جانا یونیورسٹی اف لاہور ہے کافی جو پاکستانی دھیاتی تھا ورکر میرے ساتھ بیٹھا ہوتا کافی دور جانے کے بعد میرے پاس فیول بھی نہیں مجھے پتا تھا کیونکہ میں تو اتنا لمبے سفر کے لیے نکلا بھی نہیں تھا تو میرا بائیک بھی ریزرف پہ لگیا وہاں جا کے اور اس کے بعد نا مجھے کافی دیر کے بعد نا یونیورسٹی اف لاہور تو وہاں سے صرف پانچ منٹ کی ہارڈلی ڈرائیوان دو منٹ کا رستہ ہے تو جو ہے نا پندرہ منٹ کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہیں آرہی یونیورسٹی اف لاہور مطلب کہ میں کی پیچھے چھوڑ دے کیا ہو گیا میں نے روک لیا بائیک میں نے وہاں پاسی ایک سائن بورڈ دیکھا کہ سفاری پارک کا اور رائیوان کی طرف جانے کا جاتی عمرہ کا میں نے بورڈ دیکھا میں ہکا بکا رہ گیا میں نے اس کو اتارا واپس موٹسیکل سے میں نے کہا کہ اترو تم مجھے بتاؤ کہ یہ روڈ تو رائیوان جا رہی ہے تو میں نے کہا کہتا ہے ہانجی میں نے کہا تم نے کہا جانا ہے کہتا رائیوان میں نے کہا کہ یار تم مجھے اس ٹائم رائیوان لے کے جا رہے ہو اور تمہیں پتا بھی ہے میں کس سیچویشن سے نکل کے آیا ہوں اور جو ہے نا کہتا بس آپ مجھے تھوڑا آگے تک اتار دیں میں نے کہا تمہاری سزائی یہی ہے کہ تم نے غلط بیان نہیں کی میرے ساتھ تو تم یہیں اترو پیدل جاؤ میں نے وہاں سے واپس بائک موڑا ہے واپس بائک موڑ کے میں اس نے مجھے لیفٹ ٹرن کر رہا تھا جبکہ مجھے رائیٹ ٹرن کرتا تو انیورسٹری آف لاہور آنی تھی ایک ٹرن سے جو ہے نا میں اتنی دور آ گیا اور پھر میں واپس گیا وہاں سے انیورسٹری آف لاہور اور وہاں سے آگے میں نے شارٹ کٹس لی اور میں پھر پہنچا ہوں اپس اپنے جہار ٹاؤن کے اندر اور پہنچ کے پھر میں نے کھانا کھایا جو کہ میں نے آٹھ بجے کھا لینا تھا رات کو میں نے رکھ کے ایک جگہ سے برگر کھایا اور برگر کھا کے نا روم میں پہنچا ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا ہے اور مجھے ہر مومنٹ پر ایسے وائبز آتی رہی کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے لیکن میں ایسا کچھ برا ہوا ہی نہیں اس دن اور لیکن مجھے لگ رہا تھا کچھ ایسی فورسز ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں ساتھ برا ہوں اور میں یہاں سٹک ہو جاؤ ان بھول بلے ہی آمیں لیکن دل میں ایمان تھا اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بچا جاتا اور اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کرتا ہے ہمیں پھنسنے نہیں لیتا پتہ نہیں بزرگوں کی یا ہماری فیملی میمبرز کے دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں دوستوں کی کہ ہم لوگ ان سیچویشن سے بھی نکل جاتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اگر میں خودانہ خاصہ ماس تک ہو جاتا میرا بائیک بند ہو جاتا یا میں اس بھوت کو دیکھ کے اس بندے کو دیکھ کے میں دھر جاتا اور کچھ بھی ہو سکتا تھا میرے ساتھ اور پتہ نہیں کیسے میں پہنچا اس کے بعد میں دوسرا واقعہ ساتھ ہی انکاؤنٹر ہو گیا میرے ساتھ تو میں بہت زیادہ پریشان تھا میں ایسے سو گیا ہوں اور صبح جب میں اٹھا ہوں مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ رات کیا ہوا بالکل بھی یاد نہیں تھا میں نے اپنا نوملی کام کیا کام کر کے مجھے اپنے ایک کسن کو ملنا تھا اس کو ملنے کے لیے جوہنا میں گیا ہوں فیملی کے گھری نا تو اس نے کی بات کرتے کرتے ہیں اب ذکر کیا جبکہ ہی لہور میں رستے دیکھنے ہو آپ گوگل میپ سے فالو کر لیا کریں آپ کو شاکٹرٹس مل جاتے ہیں جب اس نے بات کینا مجھے سارے رات کا واقعہ کلک ہو گیا کہ ہر رات تو میں ایسا یہ ہوا تھا اور میرے ایک دوار پھر سا پسینے چھوڑ گئے یہ کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آئے اور مجھے بھول کیسے گیا یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی علامیہ کی طرف سے کہ جوہنا تاکہ میں پریشان نہ رہوں پھر میں اس کو سارا واقعہ بتایا اور بتایا کہ یار آج کے بعد گوگل میپس پر اس طرح سے ٹرسٹ نہ کرنا جو درستے خود آتے ہیں ان پر تو خود ڈرائیف کرو باقی آپ گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھتے ہوئے پوچھ لو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یار آپ کسی شاکٹ کے چکر میں انٹر تو ہو جاؤ تو وہ بعد میں پیچھ لے کہ قبرستان تھا کسی دور میں تو ہوتا ہو شاکٹ وہاں سے نا تو یہ تھا جی میرا واقعہ جو کہ مجھے میرے بھائی محمد کے فورس کرنے پر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اور بھی ایک دو واقعات ہیں لائف کے وہ پھر میں شیئر کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ باقی اپنا بہت خیال رکھے گا اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ انکانٹر ہو تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں آپ تسلی کرنے کے آرے یا آپ کا وہم تھا اور یا پھر جو ہے نا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس سیچوئیشن میں پسایا ہے ہمیں تو وہ بھی جو ہے نا وہی ہمیں کوئی نکالنے کا حل بھی بتائے گا بہت شکریہ جی انشاءاللہ پھر بلغات ہوگی پھر کوئی نیکس واقعہ ہوا اللہ نہ گھرے کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا لیکن پرانے والے جو ہے نا وہ میں آپ سے لازمی شیئر کروں گا اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ